ہیلو گائز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک فرس کلاس ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ نئی رییکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں ہوں اتیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اتیق رییکٹس اچھا آج میں نے جو ویڈیو سیلیکٹ کی ہے بڑا مزیدار ٹاپک ہے چینل کا نام ہے موسٹ امیزن کلپس ویڈیو کا ٹائٹل ہے امرجنگ انڈیا آرائزنگ سپر پاور 4K سینیمیٹک ویڈیو ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ بھی جا کے ضرور چیک کیجئے گا میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزیدار مزیدار رییکشن آپ کو ملتے رہیں اور اس میں میری بھی دوڑی سپورٹ ہوں گی ٹھیک ہے جی باقی کوئی سجیشن ہو کوئی کمپلین ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا میں آپ کی جو سجیشنز ہیں اور جو کمپلینٹس ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی غلطیوں کو یا اپنے کام کو جو ہے وہ صحیح کروں تو چلتے ہیں بینہ کسی دیر کے ویڈیو کی طرف اور پھر اس کے بعد گریں گے رییکشن سو لیٹس سٹارٹ یہ ہے بھارت دو ہزار ستائیس تک امریکہ اور چین کے باد دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثوے وسطہ بننے کی راہ پر ہے ورتوان میں بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارثوے وسطہ ہے جس کی جیڈی پی لگ بھگ چار ٹرلین ڈالر ہے اور آئی ایم ایف کے انسار بھارت دو ہزار پچیس میں جاپان کو پیچھے چھوڑ ایشیا مہادویپ کی دوسری سب سے بڑی ارثوے وسطہ اور دنیا کی چوتھ ہی سب سے بڑی ارثوے وسطہ بن جائے گی بھارت پہلے ہی بی پی پی جیڈی پی یعنی کی پرچوزنگ پاور پیارٹری کے ادھار پر 14.6 ٹریلین ڈالر کی ارثوے وسطہ کے ساتھ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثوے وسطہ بن چکی ہے بھارت ناکے وال دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھتی ہوئی پرمکہ ارثوے وسطہ ہے بلکہ یہ دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھتی ہوئی سٹاک مارکٹ ریال اسٹیٹ مارکٹ اور سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بھی ہے بھارت بھارت میں ہی دنیا کی سب سے ادھیک انڈر کسٹرکشن میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کے چلتے بھارت اپنے انفرسٹرکچر بیٹی جی سے سدھار کر رہا ہے پھر چاہے بات ہو روڈ نیٹورک کی تو لگ بھگ 67 لاکھ کلومیٹر لمبے روڈ نیٹورک کے ساتھ بھارت آج روڈ نیٹورک میں USA کے بعد دوسرے نمبر پر آ چکا ہے جس میں کئی میزور ایکسپریس ویز ٹانلز ورڈ گلاس بریزز فلائی اوور شامل ہیں وہی قریب 68000 کلومیٹر روڈ نیٹورک کے چلتے بھارت دنیا کا چوتھا بڑا روڈ نیٹورک والا دیش بن گیا ہے ساتھی میٹرو ریل کے معاملے میں بھی قریب 1000 کلومیٹر لمبے میٹرو ریل نیٹورک کے چلتے آج بھارت تیسرے نمبر پر آ چکا ہے اس کے لابا پچھلے کئی سالوں میں دیش کے کونے کونے میں نئے ائرپورٹ سی پورٹ ڈیڈیکیٹیڈ ریل کوریڈور بن رہے ہیں اور انفرسٹرکچر کے ساتھ بزنس کے ماملے میں بھی بھارت سرکار کی اٹریکٹیو بزنس پالیسی کے کارن دنیا کی بڑی کمپنیاں بھارت میں اپنا پروڈکشن شروع کر رہی ہیں جس سے بھارت اب دنیا کا مینوفیکچر ہب بنتا جا رہا ہے بھارت دنیا کی چوتھی سب سے شکتشالی سینہ ہے اور 1.45 ملین یعنی 14 لاکھ سینکوں کے ساتھ دنیا کی دوسری سب سے بڑی سکری یا سینہ ہے بھارت دنیا کے ان دیشوں میں سے ایک ہے جن کے پاس گھاتک پرمانو ہتھیار ہے اس کے رابعہ بھارت اپنی ملیٹری کا تیجی سے آدھونی کی کرن کر رہا ہے بھارت نہ کئی دیش اور سینہ پر دی رہا ہے بلکہ تیکنولوجی پر بھی وشیش دی رہا ہے انساندھان سنگٹھن اسرو نے سفلتہ پروک 36 ویبھن دیشوں کے لیے 43 ویدیش سیٹلائٹ سیٹلائٹ جن میں اسے امریکہ جربنی فرانس یوکے اور روس کے سیٹلائٹ بھی شامل ہیں منگل گرہ پر پہلی بار میں پہنچنے والا دنیا کا پہلا دیش اور مون کے ساؤ بھارت چین کو پیچھے چھوڑ اب دنیا کا سب سے ادھک جنسنخیا والا دیش بن چکا ہے اور بھارت کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ ینگ ورک فورس ہے جس کی 50 پرتیش سے ادھک جنسنخیا 25 ورش سے کم آئیو کی ہے یہ ینگ ورک فورس اپنے بزنس شروع کر رہے ہیں جس کے کارن بھارت دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن گیا ہے 900 billion ڈالر سے ادھک اندسٹریل آؤٹپٹ کے ساتھ بھارت دنیا کے پانچ سب سے اندسٹریل آئیزد دیشوں میں شامل ہے اور جس اس طرح سے بھارت میں اندسٹریل گروہ ہو رہی ہے بھارت چین اور امیرکا کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر دیش بن جائے گا اس انپریسیو گروہ کے کارن بھارت کی سمپتی بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے آج 18 trillion ڈالر کی سمپتی کے ساتھ کر دنیا کا تیسرا سب سے دھانی دیش بن جائے گا بھارت کی ارث ویوستہ اور سمپتی کی وردی کے ساتھ نہ کی بھارت کے لوگ بلکہ دنیا کی بڑی کمپنیاں بھی بھارت کے سٹاک مارکٹ میں نویش کر رہی اسی کارن سے آج بھارت سٹاک مارکٹ دنیا پہلے سے دنیا کی پانچ بھارت سب سے بڑی ارث ویوستہ کیا ایک سوپر پاور یعنی کی مہا شکتی بن پائے گا اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند بلکل جی کیوں نہیں بن پائے گا جب ایک ایک بندہ اور قوم کا ایک ایک فرد جو ہے وہ ملک کے لیے اس حد تک محنت کر رہے ہے سب کی محنت ہوتی کسی ایک بندے کی نہیں ہوتی نہ صرف حکومت یہ کام کر سکتی ہے نہ صرف لوگ اکیلے یہ کام کر سکتے ہیں دونوں طرف سے مارس پہ پہلی اٹیم میں پہنچنے والا اور سب سے کم بجٹ میں پہنچنے والا کنٹری بھی انڈیا ہے اس کے اوپر مووی بھی بنی تھی اکشے کمار کی اور مووی کا نام بھی مجھے یاد ہے شاید مشن منگل تھا مشن منگل یا منگل یان اس طرح کر کے مووی رہی ہیں تو مطلب وہ میں نے دیکھی باقی بات کی جائے جہاں تک اس میں بڑی یوز ہو رہا تھا ارت ویبس تھا تو اس کا مطلب تو نہیں بتا لیکن اس کا مطلب شاید یہ ہی ہے کہ سپر باور یا سٹیٹ دنیا کی سپر بڑی سٹیٹ یا سپر باور تو ہاں یہ بات بھی بہت سچ ہے کیونکہ نیوز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے اپل نے اپنا پلانٹ لگایا یہاں پہ اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں پھر جو بزنس ڈائکونز ہیں انہوں نے کافی برینڈز کو ایکوائر کیا ہے سٹاک مارکٹ سٹاک مارکٹ سے بھی سب آویر ہیں میں بھی آویر ہوں سٹاک مارکٹ پہ بھی مووی بنی تھی وہ ارشد مہتا گی اس کے ہم نے یونیورسٹی میں پوری کیس سٹیڈی پڑی تھی تو چیزوں سے تو ہلکا پھلکا ناتا رہتا ہے پتہ رہتا ہے آپ ہمارے پڑوسی ریلوے کو لے لیں بریجز کو لے لیں روڈ نیٹورکز کو لے لیں ائر ویز کو لے لیں اس کے علاوہ آرمی کی جہاں تک بات کی گئی مطلب قوائٹ امپریسیو پچھلے آٹھ دس بارہ سالوں میں انڈیا نے ماشاءاللہ جو ترقی کی ہے جو ترقی بلندیوں کو چھوہ ہے مطلب میں پچھلی بھی ویڈیو میں ذکر کیا کہ اس چیز کی مثال انڈیا کی پہلے تاریخ میں پہلے دور حکومت میں نہیں ملتی تو بہرحل بہت امپریسیو اور مزیدار ویڈیو تھی بہت انفرمیٹیو ویڈیو تھی اور بڑا مزہ آیا چیزوں کو دیکھ کے اور اس ریکشن کو دوستو پھر ہم یہی تک رکھیں گی ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے نیکس کسی ویڈیو میں نئے ریکشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت خیال رکھ رکھ گا